جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ پوجود ہیں سابق صفیر ترجع کار ہے بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل صاحب آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب اگر ہم فلسطین کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں انیس دوز ہو گئے کل سب سے زیادہ شہادتیں ہوئیں اقوام متحدہ میں متحدہ میں بات ہو رہی پوری دنیا کے لوگ باہر بات کر رہے ہیں لیکن جو عالمی طاقتیں ہیں جنہوں نے یہ معاملات کو حل کرنا ہے پریشر ڈال سکتے اسرائیل پر جنگ بندی کے حوالے سے پکر کیوں نہیں رہے کہ یہ جنگ بندی ہو کیونکہ جنگ جو ہے وہ بنیادی طور پر دو فوجوں کے درمیان تو ہے نہیں ایک طرف فوج ہے دوسری طرف بچے سویلیان عورتیں بوڑے وہ لوگ ہیں تو یہ جنگ بندی کی جانے معاملہ کیوں نہیں جا رہا اس کے نہیں جا رہا ہے کہ یہ ایک اس کی طویل داستان اس طرح ہے کہ اسرائیل کو جہاں بسایا گیا فلسطین کی اس طرح زمین سے اس وقت سے لے کر اب تک وہ قتل و عورت تو جاری ہے اور جب فلسطین میں اسرائیل کو بسایا گیا اسرائیلیوں کو بسایا گیا تو اس وقت 33 فیصد آبادی تھی اور جب سلطنت عثمانیہ کا معاملہ ہوا تو اس وقت 3 فیصد آبادی تھی اور اب 55 فیصد آبادی ہے تو زہرہ و زمین پر قبضہ ہوتا جا رہا ہے اس کے باوجود کے سیکیورڈی کانسل کی ریزولوشن سے اس پر موجود ہے جو کہ انٹرنیشنل قانون ہے اس کی کوئی پاسکاری نہیں کر رہا اور وہ قبضہ جو ہوا تھا اس کو اٹھانے کے لیے سیکیورڈی کانسل ریزولوشن تو سورٹو کا ہے جو کہ انٹرنیشنل قانون ہے کہ وہ انیس سو سٹھ سٹھ میں جو قابض ہوئے تھے جن جن علاقوں سے چلے جائیں بجائے اس کے وہ کرنے کے مزید بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے سوال کا جواب اب اس کنکلوجن میں کہ اسرائیل تو چاہتا ہے کہ اپنے اس مظلوم اداروں ارادوں کو اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بڑھائے جو کہ گریٹر ایزرائیل ہے اور یہ گریٹر ایزرائیل کی بنیاد پڑی کم یہ اٹھارہ سو ستانوے میں سورٹو لینڈ میں زائونیزم کی ایک کانفرنس ہوئی اس کے بعد یہ پڑی اور وہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور وہ سلسلہ جاری ساری ہونے کی وجہ سے یہ قتل و بھارت یہ خون ریزی اور یہ خون کی لدیاں پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ان کو مو چڑھا رہی ہیں کہ کتنی اور پھر خندرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے ناردن غازہ ناردن غازہ تو ناردن غازہ ایون جو ان کی اپنے قبضے میں ہے ویسٹ بیک اس پر بھی لوگوں کو مار رہے ہیں تو اس سے تو صاف ظاہر ہے اب رہا سوال کہ باقی دنیا کیا کر رہے ہیں چین روس نے ٹھیک ہے ایک جو قراردات امریکہ نے پاس کی آپ ستم ذریفی دیکھیں کہ ان کیوں کہتے ہیں کہ ان کو مارتے جاؤ ان کو بھوکا بھی رکھو اور پیاسا بھی رکھو اور بجلی بھی نہ دو اور ان کے اسپتالوں میں وہ حالت ہو جائے کہ وہ جو ہے موت کا ایک ہوا بن جائے اسپتال اسپتال جتنے بھی وہاں ہے پچاس سے زیادہ اسپتالوں کو تباہ کر دیا گیا اب انکوائی متحدہ نے کل یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں بچے کل سے وہ اپنی سروسیں جو ان کے چار پیصد دو پیصد لوگوں کو کچھ پہنچا رہے تھے وہ راک اور وہ دوائیاں کہتے ہیں وہ کل سے بند کر لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موت کے گوئے میں کتنی اور زیادہ ناحق اور کتنی اور زیادہ معصوم جانے جائیں گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور ورلڈ بینک بھی یہ بات بتا رہا ہے ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ نے کل بات کی ہے اپنی تکتیر میں بات کی ہے کہ دنیا پہ نہ صرف معاشی حالات اس کے بڑے افتر ہونا شروع ہو جائیں گے بلکہ یہ بات ورلڈ بینک کا بتا رہا ہے کہ یہ جس طریقے سے بربریت ہو رہی ہے جس طریقے سے اٹیک ہو رہی ہیں یہ گلوبل ٹیروریزم کو جنم دیں گے یہ ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے اور ورلڈ بینک کے اسی فورم سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر یہ دنیا میں یہ آگ پھیلتی جائے گی مطلب یہ ہے کہ خطے میں پھیلتی جائے گی لبنان میں تو پہنے سے شروع ہو گیا ہے پانچ بیل کا جو بورڈر کا علاقہ ہے تکیباً خالی ہو گیا ہے اس میں بمبارڈمنٹ جاری ہے آرٹنری فائر جاری ہے اور حضرت اللہ اس دفعہ مقال اسرائیلی ڈیفنس ملس پر کے کہ دس گنا زیادہ طاقتور ہے دوزار چھے کے مقابلے میں اور دوزار چھے میں آپ کو پتا ہے کہ حضرت اللہ نے کتنا ٹکا ایم ڈی آتا یہی وجہ ہے کہ امریکی بحری بیڑے وہاں موجود ہیں تاکہ اگر کسی اور ملک کے طرف سے اس بات کو روپنے کی کوشش کی گئی طاقت کے ذریعے اور ایران کے طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں تو پھر وہ بحری بیڑے متحرک ہو کے اور اس کو نیوٹرلائز کریں ایران کو دمکی مللائے شروع ہو گئی ہے وہ ہی ایک سب سے زیادہ ایران بول رہا ہے اس معاملے میں اور اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ اور سیریا میں کل انہوں نے ملٹری انفرائسٹرکچر پر ممبارڈمنٹ کی ہے اسرائیلیوں نے تو یہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قراردانیں ویٹو ہو رہی ہیں اور امریکہ کہہ رہا ہے کوئی باز نہ دو ابھی یعنی کوئی وقفہ نہ دو تاکہ ان کو قرارد پہنچائی جائے سکے یا میڈیسن پہنچائی جا سکے یا پانی دیا جا سکے وقفہ بھی نہ دو تاکہ ریلیف نہ ملے کچھ بھوک پیاس سے مر جائیں کچھ ویسے مر جائیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ڈوکس اب جو شاید کہ غزہ پورے کا پورا وہ خالی کر دیا جائے پوری پٹی کو یہاں سے لوگ چلے جائیں نکل جائیں ایسی کو پلان ہو رہے کہ اس کو بلکل جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ موت کا کون پورا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے